بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والسلام علیہ سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیبِ الہ العالمین قاسم محمد اللہ عمد محمد محمد و اہلی بتیب قیبین الطاہرین المحصومین وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَادَائِهِمْ وَغَاسِبِ عُقُقِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قَيَامِ يُهُنِ الدِّينِ اما بعد وقت قال الحقیم فی کتابِ الْقَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَهِنَا قَلْقَوْسَرْ قَسْوَلْ لِرَبِّكَا بَنْحَرْ خالقِ کائنات کے کرم سے آلِ اتحار کی بارگاہ میں میں بھی حاضر ہوں آپ بھی حاضر ہیں فردگارِ عالم توفیق عطا فرمائے کہ جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں مقبولِ بارگاہِ الٰہی ہوں عبادت قرار پائیں سیدہِ کونین راضی ہوں فردگارِ عالم ہمارے مرہومین کو عجرِ بافر عطا فرمائے روزِ قیامت ان کو اور ہم سب کو سیدہ کے پچھے میں شفاعت کے نیچے جمع فرمائے فردگارِ عالم ہمارے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل روشن فرمائے نیکی اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں دوست دارانِ اہلِ بیتِ اتحار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پردگارِ عالم ان کی جان و مال و جزت و ناموز کی حفاظت فرمائے جو مومنین مقروض ہیں انہیں قرص ہے یہاں فرمائے جو تانگ دست ہیں انہیں مسعط و فراخی عطا فرمائے اور پردگارِ عالم ہر مکتبہِ فکر کے بیان کرنے والے کو شاہستگی کے ساتھ اپنا نقطہِ نظر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے والوں کو کشادہ دلی سے اسے سننے سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پردگارِ عالم جو جو برادران اس وقت عارضویں رکھتے ہیں بہت کے سیدہِ کونین ان کی ذاتِ والا صفات کے صدقے میں پردگارِ عالم تمام ملین کی وہ حاجاتِ شرعیہ دینی ہوں یا دنیاوی جن کے لیے نیت کے بیٹھے ہیں اور بی بی کی بارگاہ میں ان کے صدقے میں اپنی دعاوں کو بارگاہِ الہی میں پیش کر رہے ہیں پردگارِ عالم سب کی دعاوں کو شرفِ استجابت سے بہرا مند فرمائے آج اس بی بی کا ذکر ہے یہ ذکر یہ خانوادہ اور اس خانوادہِ عسمت کے مرکز میں جنابِ سیدہِ کونین آپ حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں حدیثِ قصہ کیا ہے آیہِ تطہیر کے شانِ نزول کو حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں اور اس کافلہِ انسانیت کے ان رہبروں کو اگر کوئی انسان آیہِ تطہیر کی تلاوت کرے آیہِ تطہیر کے شانِ نزول کو بیان کرے شانِ نزول ارز کیا حدیثِ قصہ شانِ نزول ہے یعنی جہاں پر حدیثِ قصہ پڑھی جائے وہاں پر خالقِ کائنات کی طرف سے وعدہ جو پیغمبرِ اکرم نے بیان کیا جس کو آپ تلاوتِ حدیثِ قصہ کے وقت اس وعدے کو تلاوت بھی کرتے ہیں وہ کیا کہ جب لوگ یہ ذکر کریں گے تو ملائکہ عرشِ آزم سے اتر کر ان لوگوں کو اپنے حسار میں لے لیں گے اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہ اتنا پر برکت اور اتنا اہم ذکر ہے کہ جب تک وہ وہاں سے پراغندہ نہیں ہو جاتے ملائکہ واپس نہیں جاتے وہ اپنے حسار میں رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ تسبیح پڑھتے ہیں آپ عبادت کرتے ہیں لیکن ملائکہ کیا کرتے ہیں اس وقت یُسَبِّهُونَ اللَّيْلَ وَنَّهَارِ جُو دِن رات تسبیح و تقدیسِ الٰہی میں مصروف رہنے والے ملائکہ ہیں وہ اس وقت کیا کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے آقا کی طرف سے کہ وہ ان لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے آیتِ تطہیر کے شانِ نزول کو یعنی حدیثِ قصہ کو تلاوت کیا ہو وہ ان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتنی بازمت چیز ہوگی یہ شانِ نزول کہ جو عرشِ آزم سے ملائکہِ رحمت جس کو سننے کے لئے اتر کے آتے ہیں اور سننے کے بعد بھی ہم حدیثِ قصہ تلاوت ہوئے اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں کوئی اور بات ہو رہی ہے کوئی اور پروگرام ہو رہا ہے تھوڑے دیر کے بعد کچھ افراد چلے گئے کچھ بات میں جائیں گے پھر گئے جب تک پراغندہ نہیں ہوتے تب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں ابھی مجھ سے کوئی افراد یہاں سے مل کے گئے ہمیں کسی اگلے پروگرام میں جانا ہے لیکن ملائکہ نہیں جاتے یہ بڑی توجہ کی بات ہے آیتِ تطہیر اہلِ بیعت کی اسمت و طہارت کا بیان ہے اور یہ اسمت و طہارت کیوں بیان ہو رہی ہے اس لیے کہ کافلہِ انسانیت کو جس رہبری کی ضرورت ہے کافلہِ انسانیت کو روزِ قیامت تک شاہرہِ کمال پر مرضیِ الٰہی کے سائے میں جو چلنا ہے اس کے لیے حادیوں رہبروں رہنما مطارف کرائے جا رہے ہیں اور یہ عام کام نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پر عام کام ہے ایک آرام سے تھوڑی سی حدیثِ قصہ پڑی پھر نہیں یہ اہم بات یہ ہے اس میں کہ جب آپ حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں آیتِ تطہیر کا شانِ نزول پڑھتے ہیں تو گویا آپ کافلہِ انسانیت کو کافلہِ انسانیت کے رہبروں کو مطارف کراتے ہیں آپ کافلہِ انسانیت کی نجات کا سامان کرتے ہیں آپ وہ لوگ جو شبخون مارنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو انسانیت کو گمراہ کر کے جہنم کا ایندن بنانا چاہتے ہیں آپ حدیثِ قصہ کی تلاوت کے ذریعے ان کے ساتھ نبردازمہ ہوتے ہیں یہ ایک جنگ ہے یہ ایک دفاعی کام ہے یہ حملہ ہے اس کو دفاع کہیں کسی وقت یہ دفاع ہوگا کسی وقت یہ حملہ ہوگا کس پہ حملہ ہوگا جو لوگ کافلہِ انسانیت کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں اور یہ چیز آسان کام نہیں ہے وہ لوگ جو کافلہِ انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے بڑے بڑے بجٹ رکھتے ہیں اور ادھر کیا ہے مظلوم کا ذکر ہے اور ایک خالقِ کائنات کی طرف سے رہبرانِ الٰہی کا وہ سلسلہ ان کی مظلومیت کو ہم لوگ یہاں بیان کرتے ہیں مجالس ہوتی ہیں ذکرِ آلِ محمد ہوتا ہے ذکرِ آلِ محمد کیا ہے دولتِ فکر و شعور ذکرِ آلِ محمد یعنی جب ذکرِ آلِ محمد ہوتا ہے فضائل ہوں مسائب ہوں ہماری سمارتوں کے ذریعے سے ہمارے لوہِ دل پر کیا اترتا ہے یہ دولتِ فکر و شعور اسی لئے کہہ رہا ہوں نا ایسا خزانہ خزانہِ آمیرہ کے انسان کے شعور کو اہلِ بیعت کا ذکر ذاتِ توہید سے متصل کر دیتا ہے اور یہاں پر یہ خوش آمد کی بات نہیں ہے اس امام بارگاہ کی یہی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے اور ہم سنجیدہ گفتگو اس وقت کر رہے ہیں آیتِ تطہیر اس کا شانِ نزول یہ کافلہِ انسانیت کو معصوم رہبروں سے متعارف کرانے کا کام ہے یہ راہِ یہ سراتِ مستقیم پر چلنے کے لئے جن رہبرانِ الٰہی کو خالقِ کائنات نے قرآنِ کریم میں پیغمبرِ اکرم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ان کی تحارت کا اعلان ہے صرف تحارت کا اعلان نہیں ان کے فضائل کا بیان قرآنِ کریم جس نے قرآنِ کریم پیش کیا اس کی شان یہ ہے جب وہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ خالقِ کائنات کی مشیط کے مطابق اس کے لبوں کو حرکت ہوتی ہے اور خالقِ کائنات نے ان سے افضل کسی کو پیدا نہیں کیا باقی جو معصومین ہیں یہ بھی اس کل کے اجزاء ہیں اور اجزاء ہیں تو پھر آپ یہ بلا دنچاس جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ جب یہ جمع ہو جائیں تو جب وہ افضل ہے تو اس کے ذریعے سے تعرف ہونا چاہیے جو سب سے اہم ذات ہے اس کے ذریعے سے ہونا چاہیے لیکن خالقِ کائنات نے سب کے تعرف کے لیے منتخب کیا جنابِ سیدہِ کونین کو کیوں منتخب کیا یہی جملہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یاد رہے آپ کے لوحے دل پر مرتسم ہو جائے نقش ہو جائے کیوں اس کے ذریعے سے اس لیے کہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے طہارت کا پاکیزگی کا رج سے دوری کا عصمت کا تو جب عصمت کا بیان ہوتا ہے تو سارے ہی معصوم ہیں اور عصمت کے بیان میں باقی چیزوں میں وہ سید الانبیاء ہیں امیر المومنین سید الاولیاء ہیں حسنین شریفین سیدہ شبابِ اہل الجنہ ہیں تو جو درمیان میں مرکز کے طور پر جب جبریل کہتے ہیں کہ پرودگار چادر کے نیچے کون ہیں تو اب جس ذات کے ذریعے سے تعرف کروایا جا رہا ہے اس کی بجائے ہم کہہ رہے تھے کہ رحمت اللہ العالمین کا نام لے کے تعرف کروایا جاتا ہے لیکن چونکہ بیان عصمت کا ہو رہا ہے تو عصمت میں یہ نہیں ہوتا کوئی زیادہ معصوم اور کوئی کم معصوم باقی چیزوں میں پیغمبر اکرم کی ذات بالتر لیکن عصمت کے اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان جو ہے وہ زیادہ معصوم ہے اور فلان کم معصوم ہے عدالت میں اور عصمت میں یہ فرق ہے عدالت نماز جمعہ پنانے والے کو عادل ہونا چاہیے اور عدالت مطلقہ کی شرط ہے اگر کسی وقت عدالت ظاہل ہو جائے تو وہ اس کے بعد واپس آ سکتی ہے مثال کے طور پر کسی کہا کہ رک گیا آپ ہمارے ہاتھ میں آنے سے نہیں پہنچا اس تک تو اس کو واپس دے دیں تو عدالت واپس آ جائے گی انسان ندامت ہو انسان پشمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے عدالت واپس آ جائے گی لیکن عصمت ایسی چیز نہیں معصوم گناہ کرے تو پھر معصوم ہو جائے یہ نہیں ہوتا تو یہ سب کے سب معصوم ہیں اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جس در سے وابستہ ہیں وہ در عصمت ہیں ان کو کافلہ انسانیت کی رہبری کے لیے خالق کائنات نے پیش کیا قرآن کو ان کا قصیدہ بنا کر اتارا تو اہلِ بیعت کا ذکر یہ وقت بیکار وقت صرف کرنے کی چیز نہیں ہے یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو یہاں نہیں رکتی وہاں تک پہنچتی ہے جہاں سے ملائکہ اتر کے آتے ہیں قرآنِ کریم میں ان لوگوں کی طہارت کا اعلان نہیں صرف طہارت کا اعلان نہیں بات کو بہت زیادہ وزن کے ساتھ بیان کیا گیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِرَ کہا خالق کا یہ ارادہ ہے کہ ریجز کو ان سے دور رکھے اب صرف طہارت کا اعلان نہیں ہے تولہ تبرہ دونوں چال رہے ہیں ساتھ ساتھ ریجز جو دور ہوتا ہے آلِ اتھار سے وہ کیا ہوتا ہے وہ ریجز ہوتا ہے خالق کائنات کا ارادہ یہ ہے کہ ہر ریجز کو ان سے دور رکھے اور ان کو ایسا پاک رکھے اے اہلِ بیت تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے ماشاءاللہ یہ مجالس کی برکت ہے کہ آپ آزہ جملہ مکمل کرتے ہیں اس کے بعد چلیں آیائے مباحلہ کی طرح جب تک زیرِ قصہ ہے تو آیتِ تطہیر ہے اور جب یہ رہبروں کا قافلہ چلا ہے متحرک ہوا ہے میدانِ مباحلہ کی طرف تو یہ آیتِ تطہیر آیائے مباحلہ میں ڈھل گئی یہ جملہ اس کا وزن اس طرح محسوس کریں کہ آیائے تطہیر میں اچھا اہلِ بیت کے فضاہل کا یہ بھی موجزہ ہے جنہوں نے اہلِ بیت کو مٹانا چاہا خالقِ کائنات نے ان کی پردوں پہ اکلوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں بدل سکے آپ دیکھیں بی بی آئیشہ کے زبان سے روایت ہے کہ بی بی آئیشہ کہتی ہے میں نے جنابِ سیدہِ کونین سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو رفتاروں کرداروں اتواروں نشستوں برخواست میں حبیبِ کبریہ کہ ان اتنا مشابہ ہو جتنا جنابِ سیدہِ طاہرہ مشابہ تھی تو یہ کون کہہ رہا ہے جس نے آقا کو بھی دیکھا اور جنابِ سیدہ کو بھی دیکھا اور یہ بیان کیا انہوں نے خالقِ کائنات نے وہ مناظر سامنے رکھ کر کسی وقت ان سے بیان کروا دیا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو جنابِ سیدہِ کونین سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ ہو رفتار و گفتار میں نشست و برخواست میں زندگی کے جملہ امور میں لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی فرماتے ہیں کُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ آمَا اِلَيْهَا سیدہِ کونین یہ کون کہہ رہا ہے بی بی آئیشہ کہہ رہی ہے کہتی ہے کہ جب بھی سیدہِ کونین تشریف لاتی تھی پیغمبرِ اکرم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اب آپ یہ بتائیں یہ میں کہتا ہوں انصاف ہونا چاہیے انسان کے اندر ذرہ بھارے انصاف ہو تو وہ اس مطلب سے فرار نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو امت کہتی ہے آقا مسواق کیسے کرتے تھے جو امت کہتی ہے کہ آقا مسجد میں قدم پہلے دائیں قدم رکھتے تھے باہر نکلتے تھے تو پہلے بائیں قدم باہر نکالتے تھے آقا کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے جتنے مناظر ضبط ہو سکے وہ سارے کے سارے سنتِ رسول بن کر ملت میں امت میں رواں ہوئے اب یہ جو ہے کُلَّبَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ جب بھی سیدہ کو انہوں نے آتی تھی آقا استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور سید اللہ علماء کا جملہ ہوں نہیں کہ حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر جب ہم نے تطبع کیا تو ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا تو وہ فرماتے ہیں سید اللہ علماء اللہ مسجد علی نقی کہ میں اپنے پورے مطالعے کی طاقت سے یہ ارز کرتا ہوں کہ کائنات میں سوائے سیدہ کونین کے سوائے صدیقہ تاہرہ کے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے فرد ایسا نہیں ہے جس کے لئے یہ آئے کہ جب بھی وہ آئے آقا کھڑے ہو جائے جب بھی وہ آئے حتیٰ کہ انہوں نے نام لیا کہ مولا علی کے لئے بھی یہ نہیں ملتا کیا کہ جب بھی علی آئے ہوں آقا کھڑے ہو جائیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا مل جائے گا کہ کبھی مولا علی آقا کی بارگاہ میں آئے آقا کھڑے ہوئے دو قدم آگے بڑے سینے سے لگایا پیشانی پہ بوسہ دیا اپنے پاس لاکے بٹھایا یہ مل جائے گا لیکن یہ کہ جب بھی علی آئیں جب بھی علی آئیں آقا کھڑے ہو جائیں یہ نہیں ملے گا یہ کس کے لئے وہ کائنات میں ایک ہی فرد ہے اور اس کا نام فاطمہ تزہرہ ہے اب وہ ملت دیکھیں یہ کتنا بڑا موجزہ ہے اور کتنی بڑی خجت ہے جو تمام ہو رہی ہے انسان کو خالق کائنات نے اقل اس لئے نہیں دی کہ وہ ہیوانوں کے ساتھ ہی پھرے وہ ہیوانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرے اقل اس لئے دی ہے کہ انسان سوچے اور سوچ کے لئے خالق کائنات نے بہت لمبا راستہ نہیں دیا حق کو پہچاننے کے لئے کوئی خالق کائنات نے کوئی مشکل مشکلات ہی جاد نہیں کی بلکہ حق کو پہچاننے کے لئے خالق کائنات نے حق کا سمجھنا اقل انسانی کے لئے سب سے آسان قرار دیا تاکہ روز قیامت انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کیا پتا تھا یہ حق کو پہچاننا بڑا پیچیدہ عمل تھا بڑا مشکل تھا میری اتنی تعلیم ہی نہیں تھے میں اتنا کتابوں کی برگردانی کر کے تحقیق کر کے میں یہ کام ہی نہیں کر سکتا تھا ایسا نہیں یہ اقل انسانی کیا اتنا اقل نہیں سوچ سکتی کہ وہ پیغمبر جس کی ہر اداس سنت و سیرت بن کے امت میں رواں ہو جناب فاطمہ تو زہرہ کے لئے کیوں اٹھے اگر بیٹی ہونے کے ناتے سے اٹھے تو امت میں صحابہ میں یہ عمل سنت بن کے رواں ہوتا اور آج بھی مساجد سے مولی صحابان کہتے کہ باپ کے لئے پیغمبر اکرم کی سنت ہے کہ جب بھی بیٹی اس کے پاس آئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے لیکن جب یہ نہیں کہا اور کسی نے اس چیز کو بیٹی ہونے کے ناتے سے بیان نہیں کیا تو اب اس کا مطلب تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم جناب فاطمہ کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی ہونے کے ناتے سے اگر ہوتے تو پھر تو آج یہ سنت ہوتا سب کے لئے صحابہ اکرام سے یہ سنت شروع ہوتی اس کی ادائیگی اور اب بھی چل رہی ہوتی اور قیامت تک چلتی اس کا مطلب ہے سب نے یہ سمجھا کہ سیدہ کا استقبال بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں منصب نبوت میں تکمیلے عصوہ حسنہ کے طور پر جناب سیدہ کے منصب سے اس کا تعلق ہے پیغمبر اکرم ساری کائنات کے لئے عصوہ ہیں لیکن خواتین کے لئے مکمل عصوہ تب بنتے ہیں جب سیدہ کا کردار آقا کے کردار کے ساتھ آکے مل جائے گویا تکمیل رسالت کے لئے میں تو اس کو اب یوں بھی بیان کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں ختم نبوت کے دلائل ہیں یہ جو بات ہوتی نا کہ ختم نبوت کون وہ لوگ جو ختم نبوت کی زیادہ بات کرتے ہیں جب ان سے بات ہوتی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا عقیدہ تو ہے ختم نبوت کا اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں لیکن آپ کے پاس ختم نبوت کی دلیل کوئی ہے اور ہم اگر ختم نبوت کی بات کرتے تو ایک نہیں چودہ دلیلیں موجود ہیں اس سے بھی زیادہ موجود ہیں ہمارے پاس وہ نظام موجود ہیں کہ ختم نبوت کو جو بیان کرتا ہے تسلیم کرواتا ہے وہ نظام وہ عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے پیغمبر اکرم کے بعد اب روز قیامت تک انسانیت کیا کرے گی مسئلہ تو یہ ہے آپ دیکھیں آپ تشریف لائے ہیں آپ کی بڑی عزت اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو کہ ہم آنکھوں سے دیکھ تو نہیں رہے لیکن ملائکہ استغفار کر رہے ہیں ہمارے لئے ایک ایک فرد جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی اس عزت کو جو فرشِ عذا پر ملتی ہے جو ذکرِ اہلِ بیتِ اتحار سے ملتی ہے اس عزت کا حامل ہے اس وقت تو اس باعزت مجمع سے میں خطاب کرتے ہو ارز کرتا ہوں کہ خالقِ کائنات نے اپنے حبیب کو جب یہ تحفہ عطا کیا کون سا تحفہ تکمیلِ رسالت کے لیے سیدہِ کونین عطا کی تو ان کی عزت ان کا مرتبہ ان کی منزلت کیا ہے کوئی بیانکاری نہیں سکتا بیان کریں سمجھیں کیسے یہ جملہ بھی بہت اہم ہے جنابِ سیدہِ کونین بہت بڑی شخصیت ہیں اہلِ بیتِ اتحار میں جو باقی افراد ہیں سب کا تعارف حتیٰ کہ حبیبِ کبریہ کا تعارف ذاتِ توحید سے جنابِ سیدہِ کونین کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اتنی بڑی شخصیت جنابِ سیدہِ کونین کی تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سمجھیں کہ سیدہِ کونین ایمان کے کس درجے پہ تھے ان کا علم کتنا تھا ان کی جملہ خصوصیات کیا تھی وہ تو پردے میں ایک شخصیت ہے اور ان کے حوالے سے جو کچھ ملا امت کو روزِ قیامت تک کے لیے وہ ہماری نجات کا سامان ہے لیکن ان کی معرفت کے کچھ زاویے تو ہمارے سامنے آئیں کچھ تو ہم پہچانیں جنابِ سیدہ کو تو یاد رکھیں خالقِ کائنات نے جنابِ سیدہِ کونین کو ایک چار دیواری میں رہنے والی شخصیت جس کے سامنے ہر شخص نہیں آ سکتا اس کو متعارف کرانے کے لیے خالقِ کائنات نے ایک نظام قائم کیا جنابِ سیدہِ کونین کی معرفت کے لیے خالقِ کائنات نے ایک انتظام کیا وہ کیا کیا پیمانہ ہے جنابِ سیدہ کو جانچنے کا سمجھنے کا تو آواز آتی ہے کہ سیدہ کو پہچاننے کا پیمانہ اس کا نام علی ہے لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلِي لَمْ يَكُنْ لِي فَاطِمَةَ اگر علی نہ ہوتے کائنات میں سیدہِ کونین کا کوئی جور کوئی ہمسر کوئی ہمپلہ ہی نہیں لہذا یاد رکھیں جنابِ سیدہ کی عبادت کو سمجھنا ہوں تو مولا علی کی عبادت کو دے دیں اور جب میں مولا علی کی عبادت کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو حواس شل ہونے لگتے ہیں اس لیے کہ جس کی ایک ضرب پر کونین کی بندگی تل جائے اس کی عبادت کا میں کیا ذکر کروں فاطمہ تو زہرہ کی عبادت کس درجہ کی تھی اس کو سمجھنے کے لیے پیمانہ علی ہے جنابِ سیدہ کا علم کتنا تھا اس کو سمجھنے کا پیمانہ بھی علی ہے اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی کفت تھا ہی نہیں آدم تا عیسیٰ کوئی نبی بھی جنابِ سیدہ کا کفت نہیں تھا علامہ اقبال نے جب جنابِ سیدہ کا ذکر کرنا چاہا تو علامہ اقبال بعض اوقات ان کا کلام اس طرح ہوتا جیسے وہ کلام کے موجزے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کہ ابتدار نے بزرگوں سے سنا پھر بعد میں خود اس محفل میں وارد ہوئے تو جیسے جیسے علامہ اقبال کو سوچتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے انہوں نے جب سیدہ کونین کا ذکر کرنا چاہا تو مثال کے لئے کسی شخصیت کو ڈھونڈنا چاہا کس کو مثال کے طور پر پیش کریں ان کو قرآنی شخصیت جنابِ مریم کی نظر آئے جنابِ مریم ایک قرآنی شخصیت ہے علامہ تبتبائی محمد حسین تبتبائی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں جنابِ مریم کو خالقِ کائنات نے انبیاء کے وزن میں لاکہ بیان کیا وزکر فل کتاب ابراہیم وزکر فل کتاب اسماعیم وزکر فل کتاب ادریز وزکر فل کتاب مریم جیسے انبیاء کا ذکر کیا اس طرح مریم کا ذکر کیا اور جنابِ مریم وہ ہیں جب مسلح عبادت پہ کھڑی ہوتی ہیں ادھر سے فرشتوں کے سلام آتے ہیں ملائکہ کہتے ہیں اے مریم تیری کیا توصیف کریں ہم کیا سنا کریں تیری تو تو وہ ہے جس کو اللہ نے چن لیا اور کائنات میں عورتوں کی سردار بنایا تو جنابِ مریم معصومہ تھی خالقِ کائنات نے یہ سنت قائم کی تھی یہ قانون بنایا تھا جنابِ آدموں جنابِ حووہ کے بعد کہ جو بھی عرصہِ ہستی میں قدم رکھے گا جو بھی پیدا ہوگا اس کی بلادت میں دو رکن شریف ہوں گے ماں اور باپ لیکن جب عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا تو جنابِ مریم بطول تھی معصومہ تھی اور ان کے زمانے میں معصوم شوہر نہیں تھا خالقِ کائنات نے اپنا قانون توڑ دیا لیکن معصومہ کا حاکم گناہگار کو بنانا گبارہ نہیں بغیر بغیر باب کے جنابِ عیسیٰ کو پیدا کیا اور جب جنابِ عیسیٰ کو پیدا کیا تو اس کے بعد جنابِ مریم کی عزت کا پیمانہ بن گئے عیسیٰ اور علامہ اقبال کو شخصیت مل گئی قرآنی مثال کے طور پر پیش کریں لیکن کیسے پیش کریں قرآنی شخصیت مل گئی ہے بطول ہے معصومہ ہے اور عظمت و جلالت کے اعتباس سے کس سطح پہ ہے لیکن مثال کے طور پر بیان کرنے کے لئے مثال مکمل نہیں ہوتی انہوں نے کہا چلیں یوں ہی بیان کرتے ہیں اس کی نامکملیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم قرآنی شخصیت ہے بطول ہے معصومہ ہے جناب عیسیٰ کی ماں ہے لیکن یہ ایک ہی نسبت ہے جو جناب مریم کو عوج عظمت پہ لے جاتی ہے اور فراز عرش پر چوتھے آسمان پر جناب عیسیٰ جیسے تشریف فرما ہے جناب مریم کی عظمت عزت اس کا کیا کہنا لیکن زہرہ عزیز حض سے نسبت تین نسبتوں سے حضرت زہرہ عزیز ان تین نسبتوں کا عجیب انداز سے علامہ اقبال بڑی پارفتگی کے ساتھ بڑی محبت کیف اس کے ساتھ ذکر کرتے کہتے ہیں نور چشم رحمت اللہ آل 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 امام اولین آخرین جو اولین آخرین کا امام ہے جو رحمت اللہ آلمین ہے اس کی نور نگا سیدہ بن ہوئے ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا زوجہ ہیں تاجدار حل عطا کی اور القاب گرنا چاہیں تو پھر رکتی نہیں زبان انسان چلتا جائے مرتضی مشکل کشا شیر خدا جنہ عمیر المومنین کے القابات اور اس کے بعد مادر ان تیسری نسبت مرکز پرکار عشق مادر ان کافلہ سالار عشق ایک بات مجھے اور بھی اس سے خیال آتا ہے اس کے بارے میں دو جملے کہہ دوں اور مکمل تفصیل نہیں بیان کرتا ہوں لیکن دو جملے ارز کرتا ہوں کہ لوگوں نے علامہ اقبال کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہمارے فارسی تو ویسے لپیٹ دی گئی یہاں سے لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی عقل کی بات کرے تو اس کو اپنی زبان میں بھی لوگ سننے کے لئے دیار نہیں ہوتا یہ آل محمد کا فیض ہے جو ہم چلتے ہیں اور وہ بعض چیزیں اہل بیت کے در سے دوری انسان کی توفیقات کو سلب کر لیتا اور اس کو واضح چیز جو ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی جو اب ہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ آقا کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی کوئی سوچے تُسے کہ اگر بیٹی ہونے کی ایسیت سے اٹھتے تھے تو پھر تو سنت بن کے روان ہو جانا چاہیے تھا اس ملک اور جب نہیں روان ہوا تو پھر کیا ہوا خالق کائنات نے ساری کائنات میں پیغمبر اکرم کو جو سب سے بڑا توفہ عطا کیا وہ کیا ہے وہ سیدہ کون ہے کوسر کی شفافیت نہیں تشبیح ہے جنت کا کوسر اس کوسر کا مقابلہ نہیں کر سکتا حبیب کبریاء کو خالق کائنات اپنے انامات یاد دلارہ اور پھر اس جملے کو مکمل کر رہا تھا اور دو جملے اس پہ کہہ کے آگے ارز کروں کہ علمہ اقبال نے تین نسبتیں جب بیان کر دی تو اب جو لوگ کوئی سیدہ کونین کے بارے میں تو یہی شیر پڑھ دے گا مریم از یق نسبت عیسیٰ عزیز سے نسبت حضرت عز سے نسبت حضرت زہر عزیز اور کیا پھر فرماتے ہیں علماء دین وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم سے جناب سیدہ کی عزت تین گناہ زیادہ تھی میں نے کانفرنسوں میں سیمیناس میں اور برادر یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ٹی وی پہ انتظام کیا تو میں نے تمام علماء کے سامنے کئی مرتبہ ٹی وی پر یہ بیان دیا میں نے کہا کہ جناب مریم یہ کہنا کہ سیدہ کونین جناب مریم سے تین گناہ زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں یہ درست نہیں اس لئے کہ علماء اقبال نے یہ نہیں کہا کہ تین گناہ زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں انہوں نے کہا ہے تین نسبتیں ایک نسبت جناب مریم کے پاس ہے تین نسبتیں جناب سیدہ کونین صدیقہ تاہرہ کے پاس ہیں انہوں نے نسبتیں تین کہا انہوں نے تین گناہ مرتبہ اور آمنے سامنے جب بات ہوئی تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ وہ مطلب بھی ٹھیک ہے بلکہ ہر کسی نے اس پہ آمنہ و صدق نہ کہنے میں ہی آفیت سمجھی میں نے کہا تین گناہ سیدہ کا مرتبہ تب زیادہ ہوتا جب سیدہ کائنات کی ہر نسبتیں تو ہر نسبت اس نسبت کے وزن کی ہوتی تو ہم کہتے تین گناہ زیادہ سیدہ کونین کی نسبتوں کا وزن ہو رہے جناب مریم کی نسبت حضرت عیسی اور سیدہ کونین کی پہلی نسبت نور چشم رحمت اللہ عالم اب رحمت اللہ عالم کجا عیسی کجا عیسی سامنے نہیں جلدہ جب فاطمہ کے بابا سامنے آ جائیں اس وقت عیسی نبی نہیں رہتے امتی ہو جاتے اور پھر میں نے یہ بھی کہا میں نے کہا کہ چھر چہاروں پر اپنی عزت و جلالت کا خیمہ لگائے بیٹھے ہیں عیسی ان سے جرہ چل کے پوچھیں کہ آپ میں اور فاطمہ کے بابا میں کتنا فاصلہ ہیں وہ کہیں گے میں تو چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہوں اور یہاں پہ اپنے شرف کا خیمہ لگائے شکر کردگار میں مشہور ہوں اور وہ تو قابہ قوسین ادنا کا کرسی نشین ہے وہ کہیں گے قابہ قوسین میں اور چرخ چاروں میں کتنا فاصل ہے مجھے کیا پتا کبھی گیا ہوتا تو پتا ہوتا پھر کیا کریں حضرت عیسیٰ کی آواز آئے گی جبریل سے پوچھیں جب شب میراج سواری گزری تھی تو جبریل ساتھ تھے جبریل سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے عیسیٰ صحیح کہتے ہیں جب گزرے تھے وہاں سے تو میں ساتھ تھا لیکن پھر ایک منزل ایسی آئی صدرت المنتحا کی جہاں میں یہ کہتے ہوئے رک گیا لو دنو تو ان مولتن لحت رکتو اگر میں ایک بال برابر آگے بڑھوں تو جل کے خاکستر ہو جاؤ میں وہاں رک گیا سواری آگے چلی گئی مجھے کیا پتہ تو اردو عدب سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ جملہ ہے کہ عیسیٰ تو کیا عیسیٰ کے فرشتوں کو بھی بتا نہیں سیدہ کونین کے بابا ان کی منزلت کیا ہے حضرت عیسیٰ کے فرشتوں کو بھی بتا نہیں اب چلیں جناب سیدہ کونین کی دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حل عطا شوہر کون ہے تاجدار حل عطا ہے اچھا پہلی بات تو یہ کہ جناب مریم کے ہاں یہ جگہ ہی خالی ہے شوہر ہے ہی نہیں اور حضرت عیسیٰ کو اگر پھر دوبارہ لے کے آئیں تو عیسیٰ ایک نبی ہے اور علی ابن ابی طالب وہ ہے جو آدم سے علی کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمالات کا ایسا مزر ہے کہ پیغمبر حقیم نے فرمایا کہ جس نے تمام انبیاء کو دیکھنا ہو وہ میرے بھائی علی کو دیکھ ہے خالق کائنات نے ان انبیاء میں نانوے صفات جو بکھیر کے رکھی ہیں وہ علی میں سمیٹ کے رکھی ہیں تو جناب علی ابن ابی طالب سے حضرت عیسیٰ کا کیا مقابلہ اس کے بعد مادر ان مرکز پر کار عشق مادر ان قافلہ سال عرشق جناب سیدہ کونین کس کی ماں ہے جوانان جنت کے سرداروں کی ماں بس ہمیں یہاں بھی پتہ چل گیا کہ عیسیٰ جنت میں جائیں گے علی العظم نبی ہیں اور اتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو جو ہمارے یہاں فہم میں تصور میں آ نہیں سکتا لیکن جس جنت میں جائیں گے اس کے سردار فاطمہ کے بیٹے ہیں ان کی رہایہ بن کے سردار پڑھیں باو عزب اللہ جناب سیدہ کونین کی عظمت کی گواہی ستار آسمان سے اتر کے دیتے ہیں یہ فرشتے جو اترتے ہیں ان کو تو ہم نہیں دیکھتے لیکن مدینے والے ستار تو اترتے ہوئے دیکھتے تھے راستے اپنے اجالوں میں بنائے ہوتے دوسروں کو بھی رہے راست پہ لائے ہوتے سب صحابہ تھے ستارے تو ستارے کی طرح در معصوم ہیں کونین پہ آئے ہم فیضیاب ہیں ان کے در سے جراب سیدہ کا کرم ہے آپ کو اندازہ ہوگا سیدہ کتنی دعائیں آپ کو دیتی ہیں جب چشمیں تر کے آس پاس رومال سیدہ ہو سیدہ لے گئیں فردوس کی زینت کے لئے جن کو ہم عشق سمجھتے تھے وہ گوھر نکلے اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود جان اسلام نے مانگی تو بہتر یہ دین یہ اسلام یہ مقروض ہے در سیدہ اس لیے کہ اسلام تو ختم ہو رہا تھا جناب سیدہ کی گود سے جو افراد آگے بڑھے جناب سیدہ کو کون بیان کر میں نے بتایا نا پیمانہ علی ہے اور ابھی پھر وہ میرے ذہن میں علمہ اقبال کو تو ہم نے پڑھا مولانا روم کو پڑھتے ہیں علماء اور اسی سطح کا کلام جناب اعتلا وحید خورسانی کا انہوں نے بہار کی روایات کو اپنے چند مصروں میں سمیٹ لیا میں یہاں بھی پڑھ چکا ہوں اور ہر جگہ ہی پڑھتا ہوں لیکن اس سے لطف ہر مرتبہ اس سے زیادہ ہی آتا جو پہلے بڑا ہوتا کہا کہ خالق کائنات نے جناب سیدہ حبیب کبریہ کو توفہ میراج کے طور پر آتا جناب سیدہ کو توفہ میراج کے طور پر حبیب کبریہ کو خالق کائنات نے یہ دولت ارزانی فرمائے خدا رابود سری غیب و مقنون افتے تحفے در تفاہی بود بشوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود بسر مستصر واصل شدانگاہ کے زد از خاک بر افلا خرگا کا خالق کائنات کے پاس ایک اس کی قدرت کی طرف سے ایک تحفہ تھا کہ خالق کائنات جس کا ہم سر کوئی وجوز علی ابن ابی طالب انبیاء میں سے بھی نہیں تھا خدار عبود سری غیب ومقنون وہ راز وہ پردہ وہ شخصیت وہ توفہ وہ کیا تھا خدار عبود سری غیب ومقنون آدم ومن دون آدم سے لے کہ اسہ تک انبیاء بھی اس کے ہم سر نہیں تھے نحفت تحف در تفاہ ہی بود بشوکش مصطفیٰ بس اپنے اس راز قدرت کے جوہر کو جنت کے ایک سیب میں محفوظ کر دیا تھا حبیب کبریاء کو اس تحفے کو وصول کرنے کے لیے میراج کا سفر کر رہا نحفت تحفے در تفاہ بود بشوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود مستصر شد ان وہ کیا ہوا مصطفیٰ بس راہ پیمود بس سر مستطر باصل شدن گا کہ زد از خاک بر افلاق خرگا اس تحفے تک آقا کب پہنچے جب خاک سے بوریا اٹھایا افلاق پر جا خیمہ لگایا تو خالق کائنات نے توفہ آقا کو دیا اور کہا کہ میراج سے پیغمبر اکم جو توفے لے کے آئے جرفت حد دست حق توبہ کوسر ہمائیوں دختری زہرہ یاد خالق کائنات نے توبہ کوسر کا توفہ دیا دختری بلند اختر جناب سہیدہ فاطمہ زہرہ کا توفہ دیا پیغمبر اکرم وہ توفہ لے کے آئے آگے وہ کہتے ہیں جناب آیت اللہ وید خورسانی اور احادیث کے استناد سے کہتے ہیں میرا خیال ہے یہ جملہ آپ کو یہ شیر جو ہے اس کا محوم یاد ہی رہے گا ہمیشہ یاد رہے گا کہا ملائک ماتو مبہوتند کے انکی کہ جزئو کف نامو سے خدا نہیں کہا بزم ملائکہ میں مولا علی کا تعرف رشتے کو ایک دوسرے کو یہ کہہ کرواتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جو فاطمہ کا شہر حبیب کبریان کا تعرف فاطمہ تو ظہر مکمل نشست و برخواست میں ہر زندگی کے تمام شعبوں میں اتنا مشابق ہوئی نہیں اور علی ابن ابی طالب کے لئے ایسا سرمایہ کہ فرشتے یہ کہیں یہ وہ ہے جو فاطمہ کا شہر ہے یہ مفاخرہ ہوتا ہے رہا کبھی یعنی میں کسی فخر میں ممبر پہ آنے کے فخر کی بات کروں آپ فرش عذا بچانے پہ فخر کی بات کریں ہم آل محمد سے بابستہ رہتے ہیں ہم اپنی عذایہ شکل کو بھی بڑے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایسے ہی آئیں گے آل محمد کے درد کی داستان ہے جو مارنے آتے ہیں وہ مون چھپا کے آتے ہیں ہم مون چھپا کے معاشر کے سامنے نہیں جاتے اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ سے شرمندہ نہیں ہم آل اتھار کی دہلیس چوکھٹ سے بابستان لوگ بڑے فخر سے رہتے ہیں اور امیر المومنین علی ابن ابھی طالب بیٹھے ہیں ایک چیز ہے مفاخرہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی دیکھوں لیکن وہ ابھی ذہن میں آیا تو میں دو جملے وہ ارز کر دوں میاں بیوی میں شوہر میں اور زوجہ میں مفاخرہ یعنی فخر کی بات تو یہ تو ایسے ہیں جن کے قصیدے ملائک پڑھتے ہیں جنت میں پاکیزہ دودھ کی نہر ہے جو علی کے لیے ہے جناب یہ کون یہ جبریل آکے پڑھتا جبریل تو اس در پہ آنے کا عادی ہے اگر بی بی نے کہہ دیا کہ بچوں تمہارے جبریل کو درزی بن کے آنا پڑھتے ہیں وہ آکے نہیں کہہ سکتا کہ میں جبریل ہوں اور اگر علی ابن ابی طالب بستر پہ سو جاتے ہیں تو خالق کائنات فرشتوں پر فخر مباہت کرتا کہ وہ دیکھو ہم نے نبی علی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا اور ایک بھائی تو ایک سرانے آجاتا ہے ایک پائین پا آجاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بخن بخن لکا ابن ابی طالب اِنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكَ عَلَى الْمَلَائِقَ اے علی تیری کیا تعریف کریں مبارک ہو تجھے تو تو وہ ہے جس کی ذات کی وجہ سے اللہ عرش برین پر اپنے فرشتوں پر تیری بجا سے فقر مباہ کر علی اٹھے تو مرزاد کا تمغہ سینے پر سجا کے اٹھے ادھر جبریل پڑھ رہا ہے اور سیدہ عالم چکی چلا رہی ہیں یہ بھی دیکھیں جناب فضاء آکے دیکھتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب پہلے دیکھ کے گئی تھی تو وہ سہارے سو رہی ہیں چکی چل رہی ہے حسن ایم کا جھولا وہ کوئی نادیدہ ہاتھ جھولا رہا ہے اور تسبیح کے من کے بھی خود بخود گر رہے ہیں چل رہے ہیں دستک ہوتی ہے فضاء جاتی ہیں دروازے پر حبیب کبریاء کو دیکھتی ہیں سلام کرتی ہیں آقا جواب سلام حالات دیکھ رہی کہ آج ہی وہ غریب حالات دیکھ رہی کہا سیدہ عالم وہ دیوار کے ساتھ تیک لگائے سو رہی ہیں چکی چل رہی ہے گہوارہ کوئی نادیدہ ہاتھ وہ اس کو جھلا رہا ہے آقا فرماتے ہیں جبریل چکی چلا رہا میکائل جھلا جھلا رہا اس لیے کہ فاطمہ مشکت کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی روزہ تھا خالق کائنات نے چاہا کہ تھوڑی دیر میری بیٹی آرام کر لے جبریل آگئے ہیں وہ چکی چلا رہے ہیں یہ جو ہم جناب فضا کی اتنی عظمت بیان کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ایسی چیز ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں رہتے رہتے فضا اس منزل پہ پہنچ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیدہ کو کیا سمجھو گے فضا کو سمجھنے کی کوشش کر مولا علی کو کیا سمجھو گے کمبر کو سمجھنے کی کوشش کر لیکن اس کے لیے جناب فضا میں کیا ہے معرفت کی سوغات وصول کرنے والا ہو جناب فضا آئیں جناب سیدہ کے گھر میں اور متقلمہ بالقرآن ہو گئی بات کرنی ہے تو قرآن سے آیات قرآنی سے بات کرتی ہیں اور جناب سیدہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے فضا کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتی ہیں جناب سیدہ نماز تحجد میں مشغول ہے اور وہ نماز تحجد میں جو مشغول ہیں تو وہ سارا علاقہ وہ سارا حل کا وہ نورانی ہے وہاں فرشتوں کے سلام آ رہے ہیں آپ دیکھیں وہ ماحول وہ اس کو روح مس کرتی ہے یہ بدن نہیں روح اس جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام آقا سے کسی نے پوچھا کہ جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھ سین حرم میں داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ایک حیبت اور ایک جلال سا وہ ہمارے دلوں پر تاری ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کو قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تو ہے نہیں سادہ سادہ سے پتھر ہے کسی معروف آرکیٹیکٹ کا وہ شہکار نہیں سدھی سدھی چار دیوار ہیں لیکن اثر وہ ہوتا ہے جو کسی اور امارت کو دیکھ کے نہیں ہو تو سائل یہی بات صادق آل محمد سے پوچھ رہا تھا کہ جب ہم سامنے جاتے ہیں تو ایک حیبت تاری ہوتی ہے ایک جلال کا منظر ہوتا ہے اس کی کیا بجا ہے آقا نے فرمایا خانہ کعبہ سے لیکے بیت المامور تک فرشتے خانہ کعبہ کا ہر وقت تواب کرتے رہتے اور ان کی تسبیح تقدیس و مناجات اس کا اس ماحول میں اتنا اثر ہے کہ وہ انسان کی روح کو لمس کرتی ہے جب انسان کی روح کو لمس کرتی ہے وہ قیفیت تو اس کے اوپر جلال تاری ہوتا فضہ پہ یہی جلال جناب سیدہ کی بارگاہ سے تاری ہوتا اس نورانیت کے ماحول میں جناب فضہ جناب سیدہ کو دیکھا اٹھیں بستر سے وضو کیا مسلح بچھایا جناب سیدہ کے ساتھ پڑی ہو گئے اب بتائیں وہ شخصیت جس نے سیدہ کے ساتھ تحجد کی نمازیں پڑی جس نے سیدہ کو اس عالم میں دیکھا خالق کائنات نے ایک شخصیت کو کربلا کے لئے تیار کرنا تھا تو اس شخصیت کو کربلا کے لئے تیار کرنے کے لئے ہوتی ہے آقا دینے والا ہو اور جو خادم ہے وہ لینے والا ہو ورنہ حبیب کبریہ کی محفل سے بعض لوگ نامن جھاڑ کے خالی اٹھ کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ جو دینے والا تھا اس سے جس نے وصول کرنا تھا اس نے کیا اور جو وصول کرنے کے قابل نہیں تھے تو ادھر سے کمی نہیں تھی وہ جناب سیدہ دیکھیں آقا زادی ہیں جناب سیدہ ہیں اور آپ تھوڑی دیر اس چیز کو اپنے ذہن پر وارد کر کے دیکھیں کہ جب فضاء آئیں تو بی بی نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا معاہدہ کیا تھا ایک بات فرما دی کہ ایک دن چکی وہ پیسیں گی آٹے کے لئے ایک دن سیدہ بابا ملازم رکھ لو تو ہمارے ہاں کیا ہے ہم تو پانی کا گلاس نہیں اٹھا کے لیتے ہیں وہ چاہیے وہ رسپینسر ہے لگا ہوا گھر میں وہاں سمجھے پانی کا گلاس لادو ایک کام ہم نہیں کرنا گوارہ کرتے لیکن بی بی نے دیکھے انسان کو انسان کی سطح پر رکھا انسانیت جناب فضا سے کہا ایک دن چکی تم پیس ہوگی ایک دن میں پیس ہوں گی ایک دن گھر کی صفائی آپ کریں گی ایک دن میں کروں گی ایک دن روٹی آپ پکائیں گی ایک دن وہ جو پکی ہوئی روٹی ہم وہ جو سورہ دہر میں آپ بیان کرتے ہیں وہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی آئے ایک دن اور اگلے دن فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی وہ قیمت ان کی کہاں پہ کہاں پہنچ گے ہم کیا کرتے ہیں یعنی وہاں پہ بی بی نے اس انسان کو اس شخصیت کو وہ جو بی بی فضا کی ہے اس کو دیکھیں آپ نے برابر رکھا ہے کائنات میں کسی جگہ آقا کا اور خادم کا یہ تعلق آپ نہیں پائیں گے ایک دن فضا چکی پیستی ایک دن دن آپ سیدہ وہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں کو نماز پڑھ نن تھی تو میں نے کہا آپ کے رائیبر کو بھی پڑھ نہیں ہوگی انہوں نے کہا پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں میں نے کہا آپ اس کو یاد کروا دیں کہا اگر یاد کرواؤں گا تو پھر یہ نماز یں پڑھا کرے گا میرا گیا یہ یہ نہیں سوچا کہ جب تک یہ پڑھتا رہے گا اس کا سباب مجھے وہ اب نباب زندہ نصر اللہ خان صاحب کی یہ بات سنائی ہوئی ہے میں نے عمر کے سارے لوگوں کوئی معلوم ہوگا وہ دورانیہ اور بعد میں جو نوجوان ہیں وہ آپ سن لیں کہ قومی اتحاد کے مذاکرات بھوٹو صاحب سے شروع ہوئے تو بھوٹو صاحب تھے عبدالحفیظ پیرزادہ اور کوسر نیازی یہ تین آدمی ادھر سے تھے اور ادھر سے نباب زندہ نصر اللہ خان مفتی محمود صاحب اور پروفیسر غفور تو وہ نباب زندہ نصر اللہ صاحب کا بیانہ ہے کہ میٹنگ ہوتی تھی بات ہوتی تھی مذاکرات ہوتے تھے جب نماز کا وقت آتا تھا تو پھر وقفہ کر دیا جاتا کہ مفتی صاحب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے پیچھے پروفیسر عبدالغفور اور باقی کون تھا نحسن اللہ خان اور ادھر سے کبھی کبھی کوسر نیازی کوسر نیازی ادھر سے تھے لیکن وہ بھی کبھی کبھی ان کی جماعت میں شامل ہو جاتے تھے تو نسول خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن بھٹو صاحب نے نماز کے بعد پھر میٹنگ شروع ہوئی تو مفتی صاحب سے کہا کہ یہ واقعہ یہ میراج کا اور وہ نمازوں کا کیا مسئلہ تو مفتی صاحب نے بیان کرنا شروع کیا کہ آقا جب میراج سے باپس آئے تو اپنی امت کے لیے سو نمازوں کا توفہ یعنی چوبیس گھنٹوں میں تو حضرت موسیٰ ملے چوتھے آسمان پر تو انہوں نے کہا کہ آقا یہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گئی آپ کا اس بارے میں تجربہ نہیں ہمارا تجربہ ہے تو آپ یہ کچھ کریں آقا وہاں سے واپس ہو گئے آئے ملک کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے پچاس کر دی کہ یہ بھی نہیں ہوگا تو آپ واپس جائیں اور اس سے اپنی امت کی جان چھوڑائیں تو پھر آقا گئے واپس عرض کیا کام ہو گئی نمازیں واپس آئے کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے پچیس کر دی کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ پھر کیا کروں کہ پھر جائیں اچھا وہ کرتے کرتے پانچ رہ گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے لئے آقا نے کہا اب مجھے شرماتی اب میں نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جو جملہ ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے کہا یہ بہت برا ہوا کہا کیا مطلب کہا نمازیں سو ہی رہتی ہیں تم نمازیں بڑھتے رہتے ہم حکومت کرتے رہتے کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہو تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آل محمد کا ذکر اس کو ہماری روح لمس کرتی آل اتحار کے گھر میں وہ کیا منظر ہوگا جب جبریل آکے قصیدہ پڑھتے ہوں گے جب جبریل آیات لے کے اور وہ بھی قصیدہ ہے جو حسن شریفین کی شان میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی قصیدہ ہے جو ایک سرحانے ایک پاہین پاک کھڑے ہو کر اللہ تمہاری ذات کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر مباہات کر رہا ہے تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم جیسی فیملی گناہگار لوگ ہوں تو وہ میہ بی میں بات ہوگی تو شاید مقابلہ ہو جائے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے مفاخرہ فخر کس بات ہے اپنے اوپر فخر نہیں سیدہ کونین کہیں گی میں وہ ہوں جس کا شوہر اور جناب علی ابن ابی طالب کیا کہیں گے کہ میں وہ ہوں جس کی زوجہ فاطمہ کسی مولیم اخلاق نے اپنے مخاتبین سے کہا کہ دیکھو انسان کو اپنے نکائس خود ہی دور کرنے ہوتے جو نکائس انسان کے اندر دوسرا آکے نہیں دور کر سکتا جیسے ہم اپنے کسی دوست سے کہیں کہ غیبت چغلی اس سے تو میرے تو انسان اپنے نکائس خود دور کرتا ہے یہاں پہ آل اتحار کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے علم کا ذکر ہوتا ہے ان کی صیرت کا ذکر ہوتا ہے وہ چیز خود بخود ہمارے اثر انداز ہوتی ہے اور ہم باقی لوگوں سے کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہو جاتے ہیں اچھا اب بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی گفتگو کہ اپنے نکائس ہمیں خود ہی دور کرنے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا البتہ یہ کیسے ہوگا کہ کسی آدمی کو پتہ ہو کہ میرا کیا کیا نقص ہے چونکہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ نقص کو آدمی اپنی خوبی تصور کرتا اکثر اکڑ کے ناز سے چلنے سے منع کیا آجزی ہو انکساری کے ساتھ چلو تو اگر کوئی آدمی اکڑ کے چلے اور یہ سمجھے کہ میں اچھا کر رہا ہوں تو وہ تو اس نقص کو دور نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ نقص دور کرنے سے پہلے نقص کی معرفت ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو ہم تو وہ ہمارے بزرگ تھے لاہور میں حضرت علماء حضر حسن زیدی صاحب لوگ ان کے پاس بڑے نکتے کھولنے کے لئے جاتے تھے ابھی تک مجھے عبدی صاحب بتا رہے تھے کہ متقی کس کو کہتے ہیں انہوں نے جملے میں بات سمیت دی ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا اس نے کہا جی بڑا مسئلہ ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا کہا کہ انسان اپنا نقص تب دور کر سکتا ہے جب اس کو اپنی نقص کا پتہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ مجھ کون کون سے نقائص ہیں یہ بہت آسان کام میں کل سے سوچ رہا ہوں اتنا مشکل کام آپ کہتے ہیں بہت آسان کام ہے کہ تم گھر جا کے اپنی بیوی کو اس کا ایک نقص بتا دو اس کے بعد تمہارے اور تمہارے پورے خاندان کے سارے نقائص میں معلوم نہیں اب جن میں اللہ نے نقص رکھا ہی نہ ہو وہ شخصیات جن کے کردار میں اخلاق میں گفتگو میں کسی جگہ پر نقص کا شائع بانا ہو وہ آل محمد ہیں جیز آل محمد کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں سمار دے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس رنگ میں ہمیں رنگ دے بس اللہ محمد محمد سیدہ کونین کے حوالے سے یہ محفل منقض باستہ دیتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار پروردگار تمام مومنین کی تمام بھاجات شرعیہ دینی ہوں یا دنیا بھی ہوں ربا فرمائے بچوں کا مستقبل لوشن فرمائے روز قیامت ان کے پرچم شفاق کے نیچے جگہ ملے پروردگار عالم ہمارے مریض مومنوں مومنات کو شفای کامرہ واجلہ عطا فرمائے جس جس گھر میں پریشانیاں ہیں پروردگار عالم سیدہ کونین کے صدقے میں وہ تمام پریشانیاں دور فرمائے پروردگار عالم آل اتھار کے چاہنے والوں کو دنیا میں جہاں کئی دیں ان کے جان مال عزت و نام اس کی ایفاظت پرمائے